کوسٹن دوزار انیس بیس کا کہ پوسٹوں کے نام اور تفصیل دیا جائے یہاں پہ جناب سپیکر یہ جو پوسٹوں پوسٹ دیئے ہیں کریشن آف پوسٹ فار ٹوینٹی فائب بیڈڈ آسپٹل شیخ خلیفہ بن زائد آسپٹل بے سیما یہ پوسٹ ہیں اور کریشن آف پوسٹ فار آر ایش سی ناغ ایمرجنسی انڈی ٹراما سینٹر ڈسٹرک واشک کریشن آف نیو پوسٹ آف ڈی ایچ چو واشک جناب سپیکر صاحب یہ پوسٹ دوزار انیس اور بیس کے یہ حبی تک یہ اپائنٹمنٹ نہیں ہوئے ہیں یہ کب ہوں گے یہ دوزار اس لوگوں کے جو میرٹ کے مطابق جناب سپیکر صاحب یہ ہو جائیں کم از کم یہ اگر واشک ہے بیسما ہے ناغ ہے یہ پوسٹیں جلد جلد فل ہو جائیں صرف میرے خیال سے آپ کے ڈسٹرک کے نہیں ہوگے پوری بلوچستان میں کئی بھی نہیں ہوا ہوگا وہ ہیں باقیوں کے وہ ہیں جناب سپیکر صاحب خالے واشک کے رہتے ہیں جناب سپیکر صاحب بلکل کولو کے وہ ہیں باقی جگہوں کا بھی ہوئے ہیں مگر یہ واشک کے بھی تک نہیں ہوئے جناب سپیکر صاحب جی ہاں پوسٹنگز بغیرہ جب بھی بھی ہیں جو نئے ہم نے پوسٹ کریٹ کی ہیں اس پہ بھی کمپلیشن نہیں ہوئی ہے ابھی اور ڈی ایچو جو ڈی ایش کیو ان کا جو بن رہا ہے وہ ابھی زیر تعمیر ہے وہ جیسے کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد پوسٹ نہیں نہیں میں یہ کوئیسن نمبر ٹو ٹو ٹری کا پوچھ رہا ہوں جی پوسٹ جو کریٹ کی گئی ہیں اسی کی میں آپ کو بتا رہی ہوں اور ٹو 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 ٹیٹ کی گئی ہیں ان کی ابھی تک جو ہے کمپلیشن نہیں ہوئی ہے کپ کھے گے جناب سپیکر صاحبی دیپارٹمنٹ کی کوشش ہے به جلد سجد اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے جی جب کمپلیٹ ہو جائیں پھر ایٹورٹائز کر Like र CRHS complete ہے ھتیار ہے اور اور رائے گیا یہ ٹراما سینٹر اور یہ واشک کا یہ تو وہاں پہ ہے آلریڈی میں گیا ہوں میرے ڈسٹرک ہے میں آسپٹلوں کا وزٹ بھی کیا ہوں آسپٹل وہاں پہ تیار ہے بے سیما کا بھی تیار ہے شیخ خلیفہ بن زائر نے پندرہ سال پہلے تیار کیا تھا تو میڈم یہی ایک اندیا نہیں کرا رہی ہے میں نے یہ کہا ہے کہ جلدہ جلدہ جو ہے ڈپارٹمنٹ کے ساری جو ریکروٹمنٹ اور پوسٹنگز ہیں ان کو کمپلیٹ کر لے گا یہ ہو جاتی ہے لیکن چونکہ ہم نے ساری سروسیں سسپنٹ کی ہوئی تھی بارہ مقصد یہ ہے کہ جلد جلد اس لوں کے آرڈر بھی ہو جائیں میرا مقصد یہ ہے یہ ہے جناب سپیکر صاحب دوہزار انیس بیس کا زلی ایڈ کوارٹر سپتال واشک کے دوہت کس قدر کی نیز کردہ رقم ہے جو جولائی دورزوری تحال جاری کردہ رقم کی تفسیت جواب یہ دیا ہوا ہے جناب سپیکر صاحب واشک ایڈ کوارٹر رہے واشک ایڈ کوارٹر رہے وہاں پر ڈی ایچ کیو آسپٹل ابھی تک بلکل میں اس میں صحیح گئے ہیں میں کہتا ہوں ابھی تک تیار نہیں ہے یہ کب تک تیار ہوگا تمام ڈسٹک میں ڈی ایچ کیو آسپٹل بنے ہیں سوائے ڈسٹک واشک کا دوسرے یہ دوائیات اس نے کہا ہے کہ بیسیما کو میں نے اس سال پچاس لاکھ روپے کے دوائیات میں نے دیا ہے میں نے کہتا پچاس لاکھ نہیں میں کہتا ہوں ایک لاکھ روپے بھی وہاں پہ آپ کو دوائیات بیسیما جو سیپیک روڈ کی اوپر ہے جناب سپیکر صاحب آپ کو نہیں ملے گا ہر دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں سیپیک روڈ ہے وہاں سے یہی روٹ ہے بیسیما ناگ پنجگور تربت گوادر جاتے ہیں ناگ میں یہی آسات ہوتے ہیں مگر بیسیما جب لاتے ہیں وہاں پہ نہ دوائیات ہیں یا خوزدار لے جاتے ہیں یا کوئٹہ پہنچ نہیں پہنچتے ہیں ایکسپائر ہو جاتے ہیں یہ جو جواب اس نے دیا ہوا ہے جناب سپیکر صاحب میں اس میں مطمئن نہیں ہوں ادوائیات بجاہ بیسیما بھی ہیں ناگ بھی ہیں ماشکیل میں آر ایشتی آسپٹل بھی ہے ایٹھ کواٹر اگر ایٹھ کواٹر ڈی ایچ کی آسپٹل تیار نہیں ہے وہاں پہ بی ایچ کی آسپٹل ہے آر ایشتی ہے یہ دوائیاں وہاں پہ بھی دیا جائیں یہ کیوں یہ دوائیاں نہیں مل رہے ہیں جناب سپیکر صاحب میرا question یہی ہے آپ سارے آسپٹلوں میں جائیں سیولے آر ایشتی ہے کسی آسپٹل میں دوائیاں نہیں ہے جی آپ بیٹھے ہیں میڈم اس سوالے سے آپ کیا کہیں لیکن وسیما کی جانتک بات ہے کہ اس کو یہاں ہم نے پچاس لاکھ کی عدویات جو مہیا کی گئی ہیں ایم ایس ٹی کی ڈیٹیلز کے مطابق وہاں مہیا کی گئی ہیں اب یہ وہاں پہ جو لوکل ڈاکٹرز ہیں یا وہاں جو لوکل وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے اس سے تفصیلات لے کے مہیا کر دی جائیں گی ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ تفصیلی جواب جو ہے وہ پریزنٹ کر دے گا باقی ری ایچی اور بی ایچیو کی جو بات کی انہوں نے تو ہر لیول کا جو ہیلتھ کیر ہوتا ہے اس میں میڈیسنز کی لسٹ الگ ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جگہ کی میڈیسن اگر وہاں نہیں دی جاری تو دوسری جگہ دے دی جائے اسینشن لسٹ آف میڈیسنز جو ہے وہ ہر جگہ پروائیڈ کی جاتی ہے اس میں بی ایچیو اور آر سی کی آر ایچی کی جو ہے اپنی اپنی لسٹ ہوتی ہیں اگر میرے بھائی کون کی تفصیلات چاہیے تو انشاءاللہ تعالی وہ ایم ایسٹی سے ہم لے کے اور ان کو پروائیڈ کر دیں بالکل جناب سپیکر صاحب یہ تفصیلات آپ میڈم آپ دے دیں میرے ڈسٹک میں گیا ہوں وہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ادوائیات نہیں ہے یہ خالی جواب آپ لکے میں دیتے ہیں کہ پچاس لاکھ کا بیس ایما آپ باقی ہسپیٹل کو چھوڑو آپ یہی پچاس لاکھ کا پروف کریں کہ میں نے بیس ایما میں یعنی پچاس لاکھ کا دوائیاں دیا ہیں باقی بھی آر ایچی ہیں یہ دوائیاں کہاں جاتے ہیں وہاں پہ ڈی ایچو کا حق بنتا ہے وہاں پہ ڈی ایچو وہاں پہ جائیں نہیں جاتے ہیں کوئی جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے آخر کہاں جائیں کدھر روئیں اس ایما یہی ہے آپ لوگ ایسے سوال دیتے ہیں جواب کا جواب بھی درست نہیں ہے جناب سپیکر صاحب کائنڈلی اس میں ایک ایسا رولنگ دے دیں اس میں یہ میرا لسٹ یہ لسٹ میڈم کہتا ہے وہاں پہ دوائیاں کا لسٹ آپ پہ آر ایچی ہے آسپیٹل ہے ان لوگوں کا لسٹ مجھے دے دیں اگر میں مطمئن ہو گیا ٹھیک ہے اگر میں مطمئن نہیں ہو گیا آپ خود جا کے چیک کریں